اسلام علیکم دوستو ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور چین کی فرینڈشپ کے بارے میں دوستو آپ یہ تو جانتے ہوں گے پاکستان اور چین کی فرینڈشپ کتنی پرانی ہے یا کتنی مثالی ہے اور کتنی گہری فرینڈشپ ہے دوستانہ ملکہ ہیں اور چین پاکستان میں کتنی انویسٹمنٹ کر رہا ہے لیکن آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ پاکستان کا ایک دوست ہے اور وہ ہے چین اور اس دوستی کو توڑنے کے لیے بھارت اور امریکہ بہت زیادہ کوششیں کر رہے ہیں خاص کر کے جب سے سی پیک بنا ہے اب تو وہ پاگل سے ہو گئے ہیں کہ کسی طرح سی پیک اور چین اور پاکستان کو الادھا کیا جائے دوستو آج کل بہت سے ہمارے میڈیا آئینکرز پنس پرسن یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھارت کی زبان بھر رہے ہیں کہ پاکستان چینہ کی کلونی بننے جا رہا ہے اس کی سچائی کیا ہے آپ لوگ جانتے ہیں یہ سارا فنڈنگ بھارت سے ہو رہی ہے اور بھارت یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سی پیک کو متاثر کرے اور چینہ پاکستان کی دوستی کو بھی متاثر کرے پاکستان اور چینہ کی دوستی کتنی مضبوط ہے اس کی ایک جھلک میں آپ کو ماضی میں لیا جلتا ہوں یہ انیس سو باسٹھ کی بات ہے جب جب چین اور چین اور بھارت کا درمیان جنگ شروع ہوئی تھی سردی تنازہ شروع ہوئی تھا اور اس میں کچھ عرصے کے لیے جنگ بھی شروع ہوئی تھی اس وقت پاکستان بہت کردار اہم ادا کر سکتا تھا کشمیری بھی اثر کر سکتا تھا اور بھارت کو سبق بھی سکھا سکتا تھا لیکن پاکستانی حکومتوں نے ایسا نہیں کیا امریکہ کی پٹھو حکومتوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ جن علاقوں سے بھارت کی فوجیں گزرنی تھی وہ سارے پاکستانی آٹرلی کے نشانے پر تھی ہیں اور پاکستان ان کو بہ آسانی ان کے ہٹ کر سکتا تھا جب بھارت اور چین کے درمیان سردی تنازہ شروع ہوا تو بھارت نے ایسی سڑکیں سے فوجی بارڈر پردنا تھی اب اسے خطرہ تھا کہ پاکستان نے جو کہ کرگل کی بلندیوں پر قابض تھا بھارت کی راہ میں مزاہم ہونے کا فیصلہ کر لیا اور سیری نگر تلیہی روڈ پر فائرنگ کر کے اس کو بند کر دیا تھا بھارت کے لئے انتہائی شمال لگوں میں فردنا پہنچانا نا ممکن صاحب ہو جاتا اگر یہ اس وقت پاکستان ہی حکومت کر لیتی تو پاک چین دوستی کے ناظر میں بھارت کا یہ خلشہ بجا تھا یہ خلشہ بھارت کو تھا ہم سے لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں کیا ہم نے امریکہ کی ہاں میں ہاں میں لائی امریکی صفیر میکر فائرنگ پاکستان پہنچے اور صدر عیوب سے کہا کہ پاکستان بھارت کو ریایت دے یہ ریایت در حقیقت سیری نگر تلیہی شہرہ پر بھارتی فوج کی نکل و حرکت میں دخل اندازی نہ کرنے کے لئے مانگی گئی تھی صدر عیوب نے امریکی دباؤ میں آ کر امریکی دباؤ میں آ کر یہ سب کچھ مان لیا اور بھارت کو یہ ریایت ہاں دے دی کہ وہ اپنی فوجیں لیہی روڈ اور کارگل کی رستوں سے گزار کر چینہ پر جنگ لڑ سکے لیکن اس کے برعکس جب انیس سو نینانوے میں پاک کارگل جنگ ہوئی تھی پاک بھارا جنگ کارگل میں ہوئی تھی تو اس وقت چین کے صفیر اور چینی وزیر آزم جو اس وقت کے تھے اس وقت کے وزیر آزم تھے وہ بقیدہ چینہ گئے اور چینہ سے درخواست کی کہ وہ ہمیں اپنی فوجیں گزارنے دیں یہ کارگل سے اور پاکستان اور ہماری فوجوں کو ہٹنا کریں کیونکہ اس وقت پاکستان نے یہ لیہی روڈ اور یہ شمالی جو کشمیر ہے اس میں سارے جانے والے علاقے مجاہدین نے بند کر دیئے تھے اور نوے ہزار فوج ان کی محصول ہو کر رہ گئی تھی اور اب بھی کچھ ہمارے یہ اینکر پرسن کہتے ہیں کہ پاکستان چینہ کے کرونی بننے جا رہا ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو دیکھو کتنی ترقی کی تم نے پچھلے پچاس سالوں میں کیا کیا ہماری حکومتوں نے ہم نے تو چین کو 1962 میں دھوکہ دیا لیکن چین نے ہمیں 1990 میں دھوکہ نہیں دیا اور بالکل صاف واضح کر دیا کہ پاکستان ہمارا دوست ہے اور ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان پہنچے اب سی پیک کی بات کر لیں اب سی پیک کا ایکسپو بھی ہو گیا ہے اب وہ ریگلر ہو گیا ہے اب ریگلر ہونے کے بعد وہ گلوبلائز ہو گیا ہے اور اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پاکستان ایمیج انٹرنیشنل مارکیٹ میں جائے گا اور ہم پاکستان بہت زیادہ ترقی کرے گا اور یہ ترقی میں چین کا سب سے زیادہ ہاتھ ہے پاکستان کے ترقی میں دوستو اگر یہ ویڈیو پسند رہا ہے تو پریز ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ